یہ خان صاحب کے نیرٹیو کو پختگی سے دوگوں کے اندر سرائط کرتے ہوئے آج آپ کے درمیان میں ہیں ان کے خلاف چار مقدمات میں فیصل آباد کے اندر ان کو شامل کیا گیا تھا دو ایف آئی آر سیول لائنز کی ایک سمنہ آباد کی اور ایک غلام امد آباد کی تھی اس کے اندر آج ہم نے میڈم کی پری رشت بیل کروائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے مقدمات کے اندر ہماری ساری لیڈرشپ کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے اور آلیہ اس وقت جس ایویڈنس کے اوپر ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے وہ نومائکی ہے ہی نہیں یہ ان کو اکل کے اندھوں کو سنتالیس فارم کی حکومت کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو کریمنل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر کسی شخص کی انٹینشن جرم کرنے کی یا کوئی جرم کیا گیا ہو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ایکٹسریہ ہے اور نہ منظریہ ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ جھوٹے مقدمات میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور ہماری ان ججیز کے اوپر عدلیہ کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کیونکہ ان کو گجرہ والا سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے اسی طرح سے سرگودہ میں سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور باقی کیسز میں بھی ان کی بیل ہو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی پولیس کو منع کیا ہوا ہے کہ انہیں کسے بھی مقدمے میں یہ گرفتار نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود پنجاب پولیس جو ہے ان کے گھر پر ریڈ کر چکی ہے بار بار اور اس لیے آج ہم اس عدالت میں اپنی پری ریس بیل کروانے آئے ہوئے تھے اور آج ہماری اس میں بیل ہوئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ان کو ان کیسز میں پروٹیکٹیو بیل دے چکی ہے وہاں پہ بھی کل ہم نے ان کا کیس کیا اور وہاں سے بھی پروٹیکٹیو بیل تھی لیکن ہم نے کیونکہ آئین اور قانون کی بالادستی کا ہمیشہ علم بلند کیا ہے ہم آج اس کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس میں بھی آج اس عدالت میں موجود ہیں اور آج ہم نے الحمدللہ اس کو اکورڈنگلی بیل لی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز جلد از جلد ان مقدمات میں سے بھی آلیہ بی بی کو ڈسچارج کیا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ کوئی میٹیریل اویلبل نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر اب میں شکر گزار ہوں خال شفیق جو ہمارے پی ٹی آئی کے آئی ایل ایف کے یہاں پہ ساتھی ہیں جنہوں نے تمام ورکرز کے لیے کام کیا خاکان میر صاحب میرے ساتھ میری ٹیم کا حصہ ہے اور چوری آدل صاحب اور باقی جو ہیں وہ گوھر یہ سارے کے سارے دوست یہاں پہ فیصلہ باد کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں اور آج کے جو یہاں پہ ساتھی آئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ورکرز ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ ورکرز ہی میں ان کو کہتا یہ ہمارے لیڈرز ہیں یہ اصل میں خان کی پارٹی کی روح ہیں اور الحمدللہ یہ آج میڈم کو ویلکم بھی کرنے آئے اور آپ تشریف لائے ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدہ جل ان تمام جھوٹے مقدمات میں سے آلیہ بی بی رہا ہو جائیں شکریہ دا کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں عدلیہ کا شکر بہت شکر گزاروں اسلامباد ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ کی اب یہ جو ایٹی سی عدالت ہے یہاں کی کہ انہوں نے مجھے اٹلیس جب میں عدالت کے سامنے پیش ہو رہی ہوں تو مجھے حفاظتی زمانتیں دے رہے ہیں میں ہر کوٹ میں جاؤں گی ہر اس شہر میں جاؤں گی جہاں پر میرے مقدمے ہیں تاکہ یہ جو ساری چیز ہے عوام کے سامنے آئے کہ پندرہ ماہ کی جیل کاٹنے کے باوجود بھی آج بھی ہم آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہیں اور ہم عدلیہ کے آگے سرینڈر کر کے کھڑے ہیں میں بہت شکر گزاروں اپنے لیگل کانسٹر چودری اشتیاق صاحب کی خالد شفیق صاحب کی خاکان میر صاحب کی گوھر صاحبیں عادل صاحبیں اور پورے فیصلہ باد کی اس لیے کہ ایک تو آٹھ فیبری کو فیصلہ باد نکلا اور انہوں نے میرے لیڈر عمران خان کے حق میں ووٹ دے کر یہ بتا دیا کہ فیصلہ باد عمران خان کے ساتھ ہے نہ صرف فیصلہ باد بلکہ پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے آٹھ فیبریڈی ایک ایسا دن تھا جس ان پچیس کڑوڑ عوام نے خان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا تھا اور پرسو جلسے کے اس پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کارکن کتنے چارج تھے لیکن جب خان کا حکم آیا تو ہمارے سارے کارکن ایک قدم پیچھے ہٹ گئے یہی ہماری پارٹی کی خوبصورتی ہے اور یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے ہمارے لیے ہمارے کارکن سب سے آگے ہیں اور یہی ہمارے لیڈر کا سبق ہے اور یہ لیڈر کا شعور ہے جس کی وجہ سے آج پچیس کڑوڑ عوام صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے میں صرف اتنا کہوں گی میں اپنے لیڈر کے ساتھ تھی اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہوں گی اور میں اپنے پچیس کڑوڑ غیور پاکستانیوں کو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس سکت ہمارا لیڈر ہمیں یہ کہے گا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے تو جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کی نعرہ ہے اور ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ہمارے منڈیٹ کو واپس کیا جائے اور ان کی جو مصد ہیں بشرا بی بی صاحبہ جن کو ناحق جیل میں ڈالا گیا ان کو بھی باہر نکالا جائے اور ہمارے جتنے سیاسی کارپنان اور لیڈران ہیں سب کی رہا کیا جائے وزیراعظم عمران خان کون بجائے گا پاکستان عمران خان عمران خان ایک ایک کر کے آپ لوگ پوچھ لیں جی آپ میں بتایے گا کہ بیک دور رابطہ کا بھی انشاءاللہ کیا جارہا ہے جساں سوشل میڈیا کے اوپر کہا جارہا ہے کہ جلسہ منصوب کیا گیا کسی عطارے کی جانے سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا جس کی وجہ سے کل خان صاحب بھی بڑے عدالت میں کچھ نظر آ رہتی دیکھیں جی خان صاحب تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر وہ اپنی عوام کے یہ پاکستان کے یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو اسی میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی اس کے بیک راؤنڈ میں ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے جو بھی ہوگا خان صاحب اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں میری تو ابھی ملاقات نہیں ہو اس لیے میں اس پر کیا بتاؤں لیکن میں صرف اتنا کہوں گی خان صاحب پاکستانی قوم کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستانی قوم خان صاحب کے لیے کھڑی ہیں یہ وہ جسے کہلے نا ایک ایسا پاکستانی قوم کا خان صاحب کے ساتھ ایک ایسا رومانس ہے کہ خان کا دل عوام کے لیے دھڑکتا اور عوام کا دل صرف خان کے لیے دھڑکتا ہے اچھا پیاد امیر صاحب کو اور عمران خان کے لیے دیوانا ہے ایک ساری کی لیے دھڑکتا ہے کسی کو کیا فارٹی کیا لیے دیکھیں جی میں صرف اتنا کہتی ہوں خان صاحب نے جو کہا ہے اس کے بعد کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں رہ جاتی جب خان صاحب نے کہا ہے اوپن ٹرائل کر لے تو اوپن ٹرائل کر لے ہمارا تو لیڈر جو کہے گا ہم اس کے ہر لفظ کے پیچھے کنے اس کے ہر حکم کے پیچھے کنے اور صرف میرا نہیں پچھس تلوڑ عوام کا یہ فیصلہ اور عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد ایک قویشن ساری امیر والی خان نے انتظر ہوئی ہے کہ یہ پری بلہمتہ ناؤں بھی ہم زمانتے بھی ہوئی ہیں لیکن اس کی کیا کرنا چاہتا ہے دیکھیں جی ہم اگین یہی کہہ رہے ہیں ہر شہر میں زمانت ہو گئی ہر شہر میں مقدمے ہو گئے تھانا تھانا پھر لیا جیل جیل پھر لیا ایم پیوز ہو گئے ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جو ہے جوڈیشنل کمیشن بنائیں انکوائی کریں سی سی ٹی وی پوٹیجنز لے کر آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم تو رول آف لاغ ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ عوام کے سامنے سب کو چھانا چاہیے ہم لڑتے رہیں گے اور ہم کھڑے رہیں گے صرف اس لیے کیا ہمارا مقصد کہ ہم سب کا جینا مرنا صرف پاکستان کے ساتھ ہے اس کے بعد کوئی دوسری رائے رہ نہیں جاتی اور ان چیزوں کا فائدہ صرف ایک پارٹی نے اٹھایا ہے جو اس وقت فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے جب فارم فورٹی سیون کی حکومت تو وہ چاہتی بھی یہ یہ سب کو پتہ ہے میں صرف اتنا کہوں گی ان کو یہ اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مرکزوں میں صرف امران خان صاحب ہیں یا پیٹی آئے حالانکہ جو عوام اس وقت خوشیاں کر رہی ہیں جو عوام کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے آپ یہ سوچ کتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو کھانے کے دالے پڑے ہیں پاکوں پر لوگ ہیں ساہم لیت کھاوری ساہم لیت کھاوری اوکی تینکیو 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 تینکیو